سردیوں کے موسم میں گرمہ گرم ٹیسٹی سوادشت مسالہ چائے مل جائے تو اس سے بڑھیاں اور کیا ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کے دن کی ضرورات چائے سے ہی ہوتی ہے اگر اسے صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پر بنا کر پیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں تو چلیے چائے بنانا شروع کرتی ہوں چائے بنانے کے لیے میں لی ہوں ایک کپ پانی اور میں نے اسے رکھا ہے گیس پر میڈیم فلم پر اسے گرم ہونے دینا ہے ہائی فلم پر اسے گرم نہیں کرنا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی تین سے چار تیش پتہ اسے میں توڑ کر ڈالی ہوں دو دالچینی کا ٹکڑا چار سے پانچ کالی مرچ کرش کیا ہوا چار لونگ اسے بھی میں کرش کر لی ہوں اب میں اس میں ایٹ کروں گی چھوٹی الائچی اسے میں نے تھوڑا کوٹ لیا ہے دو چھوٹی الائچی اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اسے میں قدو کس کر لی ہوں گیس کو میڈیم فلم پر ہی رہنے دینا ہے اور اسے خوب اچھی طرح سے بوائل ہونے دینا ہے تاکہ مسالے کا فلیور اچھی طرح سے پانی میں آ جائے خوب اچھے سے اسے پکنے دینا ہے تب ہی جا کر یہ مسالہ چائے ٹیسٹی بنتی ہے جب تک کہ پانی آدھا نہیں رہ جاتا ہے تب تک اسے اچھے سے بوائل ہونے دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں اُبال آ چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی دو چمچ پتی اور اسے میں تھوڑا مکس کر لوں گی اور میڈیم فلم پر اسے کلر آنے تک اسے تھوڑا پکنے دوں گی اور تھوڑی تھوڑی دیر پر اسے مکس کرتے جانا ہے جب تک کہ بڑھیاں سا اس میں کلر نہیں آ جاتا ہے تب تک آپ کو اسے پکا لینا ہے چائے بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ چائے کو میڈیم فلم پر کب اچھی طرح سے پکنے دینا ہے تب ہی جا کر آپ کی ٹیسٹی سے مسالہ چائے تیار ہوتی ہے تو چلیے دو سے تین منٹ تک میں نے اسے پکا لیا اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھی ہیں اس کا کلر آ چکا ہے اگر آپ کو ملک نہ پسند ہو تو آپ اسی طرح اسے چھان کر اس میں سوگر ایٹ کر کے پی سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ایک کپ ملک اور اسے مکس کر لیتی ہوں اور اسے میڈیم فلیم پر پکنے دیتی ہوں تاکہ ملک کا بھی کلر اچھے سے چینل ہو جائے دو سے تین منٹ پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی بڑھیاں سا گولڈن کلر آ چکا ہے بہت ہی بڑھیاں سے چائے پک چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں سوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور اسے مکس کر کے ایک منٹ اور اسے پکنے دیتی ہوں اب میں گیس کو کر دیتی ہوں اور اسے سرف کر لیتی ہوں تو لیجے فرنڈز بہت ہی ٹیسٹی سواتش سردیوں کا سپیسل مسالہ چائے بن کر تیار ہے اس چائے کو پینے کے بعد آپ کو تھنڈ نہیں لگے گی ساتھ ہی آپ کو سردی زکام سے بھی رہت ملے گی میری یہ جانکاری اور ویڈیو پسند آئی ہوتے اسے لائک شیئر کیجئے گا